زارہ اور ساجد دونوں بھائی بہنگرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گئے ان کی نانی کے گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا دونوں جب رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر علفالو بیٹھا تھا بارہ سنگھا اور لومری باتیں کر رہے تھے اور مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے سارے جانور ان دونوں کو دیکھنے لگے لومری نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا کون ہو تم لوگ ہم نے تم کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں زارہ نے کہا علفالو نے کہا اچھا وہ بوری خاتون تمہاری نانی ہے وہ بہت اچھی ہیں دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانا دیتی ہیں جی انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے خاص طور پر پرندوں سے بارہ سنگھے نے پوچھا تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شیر ساجد بولا شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں کہ بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہاں گاؤں میں تھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے بارہ سنگھا بولا تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے وہ بولا اچھا اچھا تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الویدہ کہا لومری نے کہا تم دوبارہ ملنے آوگے نا ہاں ہم ضرور آئیں گے دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو بچوں کیسی لگی کہانے اب ہمیں لائک اور سبسکرائب کرو نا شکریہ